فائن بھرنا پڑے گا اور جو جو سزائیں ہیں وہ تمام سے بتا کرنا پڑیں گی تب کیا کرے گا آپ کو شکلہ رہی لے گا ہے کی نہیں ایسے ہی صرف ڈرائیون کا لیسن لے کر کے لیسنس لے کر کے آپ جو بھی کرتے پھریں ایسا نہیں ہے اس کے کچھ حصول ہیں اس کے کچھ قائدیں بین ہی اسی طرح جنت کی کنجی لے کر کے آپ لوگوں کو جناتے پھریں بتاتے پھریں کہ لیجیے صاحب ہمارے پاس جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں پیارے مسلمان ابھی ضرور ہو چکے ہیں لیکن ابھی مومن کامل نہیں ہوئے ہیں آپ کو ایمان کے تقاضوں کا پتہ نہیں لا الہ الا اللہ کا پتہ نہیں آپ چابی لے کر کے گھوم رہے میں مسلمان ہوں اور جنابِ علی درگاہ کے اوپر بھی چومہ چاٹی کر رہے ہیں شدے بھی پوجھ رہے ہیں علم بھی پوجھ رہے ہیں بابا بھی جوان ہے اممہ بھی جوان ہے سب ادھر نظر ادھر نیاز ادھر رکو ادھر سجدے عرص میں بھی جا رہے ہیں حج میں بھی جا رہے ہیں نیاز بھی ہو رہے ہیں فاتح بھی ہو رہے ہیں گیرہویں بھی ہو رہی ہے بارہویں بھی ہو رہی ہے سارا شرک اور سارا بیدات اسلام کی کنجی دکھا دکھا کے آپ کر رہے ہیں آپ بتائیے یہ کیا سلم یہ زادتی نہیں ہے یہ آپ نامیزام اور دستور کو جاننے والا ایسا کرے گا ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہاں آپ کے اوپر اگر کوئی پابندی لگی ہے اور آپ کے اوپر گرفت نہیں ہو رہی ہے تو یہ نہ سوچئے کہ آپ آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہو رہی ہے تو زندر آتے پھریں اور جو چاہیں کریں کل قیامت کے دن ہوگا وہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا وہاں ایک ایک چیزوں کا حساب دینا پڑے گا وہاں پیغمبر اسلام کا سامنا کرنا پڑے گا وہاں اس دین حریف کے اندر جن لوگوں نے خرد برت کیا جن لوگوں نے اس کے اندر کم اکاش کیا کم اپیشی کری سکتے ہیں کہ بارے الہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا اے اللہ مجھے اس کا علم نہیں تھا اے اللہ مجھے اس چیزوں کا پتہ نہیں تھا کیوں نہیں پتہ تھا آپ مسلمان ہو چکے ہیں اب مسلمان ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے کیا کیا کرنا ہے آپ کو کیا کیا کرنا ہے آپ شادی شدہ ہو جائیں آپ نے شادی شدہ آپ ہو گئے ہیں آپ نے قبیلتوں کہ کر کے ایک عورت کو اپنا اپنی جیون سادھی بنایا ہے ایک عورت نے بھی قبول کر کے آپ کو اپنا ہم سفر بنایا ہے اپنی زندگی کا دولوں میہ بیوی دو چسم ایک جان ہو چکے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میہ بیوی اپنے اپنے حقوق کو پہچانے بیوی اپنے حقوق کو پہچانے شوہر اپنے حقوق کو پہچانے اور ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کے ساتھ میں جل کر کے زندگی گزاریں بیوی اپنے حقوق کو نہ پہچانے شوہر اپنے حقوق کو نہ پہچانے شوہر کہیں اور جا کر کے مو مارے بیوی کہیں اور جا کر کے مو مارے بتاؤ اس کو میں بیوی کہیں گے بولو بیوی دندراتی پھر رہی ہے مارکیٹ میں وہاں ان سے سلام دعا کر رہی ہے وہاں ان سے بیٹھ کے ہس رہی ہے کہہ کہہ لگا ارے بھائی تیری شادی ہو چکی ہے تو کیا ہوا شادی ہو چکی شادی ہونے کا مطلب کیا ہے ایسا چلے گا ایسا نہیں چلتا ہے ایسا بولو چلے گا ایسی بیوی چلے گی کسی کو شوہر برداشت کرے گا اس کو کہ وہ اس کے علاوہ کسی غیروں سے جا کر کہ مصابع کرے اور وہاں ہستی پھرے اور وہاں مارکٹ میں بے پردہ بے خیائی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتی چلتی پھرے ایسا کوئی برداشت کرے گا آپ کی کوئی باغیر شوہر اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے بینی زیدر ایک کلمہ پڑھنے میں کے بعد آپ کے گردن میں جو کلادہ پڑھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی کا آپ نے جو اہد و پیمان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی مشکلوں کو ضرور کرنے والا نہیں ہے لَاِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے ظالم توہمیں ہوں تو تیری ذات ہر شرک سے پاک ہے یہ آپ نے اہد و پیمان لیا اللہ سے لا الہ الا اللہ کے خیر کے آپ نے تمام معبودانِ باطلہ کا انکار کیا ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبودِ برہا نہیں ہے کوئی پکار سننے والا نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کوئی فریاض سننے والا نہیں ہے کوئی سجدہ کے لائق نہیں ہے کوئی رکوع کے لائق نہیں ہے کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے کوئی مشکل گشاہ حضرت روا الا اللہ سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ کلمے کا معنی اور مطلب ہوتا ہے آپ اس کلمے کو ہم اس کلمے کو پڑھ کر اور رسوائی کرتے بھی رہیں کہ جنابِ علی ہم نے چاوی لے لی ہے لہزنز لے لی ہے لا الہ الا اللہ اور درگاہ بھی جا رہے ہیں مدار بھی پوجھ رہے ہیں یا غوث المدد کے نعرے بھی لگا رہے ہیں یا رسول اللہ المدد یا نبی سلام علیہ کا بھی چلا رہے ہیں سب کچھ سب محبت یہ تمام سب چیز ہیں نہیں میرے عزیزو یہ نہیں چلے گا اسلام کو سمجھ ریا اسلام کو اصل انہوں سمجھنا پڑے گا جنت میں اگر جانا چاہتے ہو اگر واقعی جنتی برنا چاہتے ہو تو اللہ عزیزو جل کی قسم ہے ہمارا ایمان ہمارا کردار ہمارا عمل اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتلایا من یتعیلہ ورسولہ وغد وعد عبود نظیمہ جو اللہ کی عباد کرتے ہیں جو رسول کی عباد کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے ارشاد فرمائے اے میرے نبی کے صحابہ اگر لوگ اس طرح سے ایمان لے آئیں ان کا ایمان ان کا عقیدہ اس طرح سے مضبوط ہو جائے اس طرح سے ٹھوس ہو جائے جس طرح تمہارا ایمان اور عقیدہ مضبوط اور ٹھوس ہے تو وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور جو ہدایت یافتہ ہیں انہی کے لئے جنت ہے انہی کے لئے کامیابی ہے انہی کے لئے جنت ہے اور انہی کے لئے سرخ روئی اور انہی کے لئے میرے عزیزو اللہ رب عزت کی رضا اور انہی کی خوشنودی ہے اس لئے آپ دیکھیں یہ کلمہ توحید یہ بہت ضروری ہے سب سے پہلے یہ ایسا کلمہ ہے یہ ایسا کلمہ ہے اللہ اکبر جس کی ایک برکت میں آپ کو بتلاؤں گا اس کی بہت ساری برکتیں بہت ساری برکتیں ایک برکت تو یہ ہے بڑی عظیم کہ اس کلمہ کے بعد نقد نام اللہ رب عزتہ فرماتا ہے یہ کلمہ کے بعد آپ کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے یہ کلمہ توحید ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کو اگر آپ بغور اور بخلو سے نیت اگر آپ اس کے تقاضل کو پورا کر لیں تو جنت تو واجب ہو جاتی آپ انشاءاللہ تبارہ تعالی اللہ آپ کو ضرور جنت میں داخل پڑے فرمایے گا انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤ ایک نوجوان گبرو نوجوان حسین خوبصورت نوجوان جنگ کا موقع ہے تلواریں میدان جنگ میں چمک رہی ہیں صحابے کرام کفار سے ڈڑے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں اور جہاں جاری ہے جنگ چل رہی ہیں ایسے موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی اگر اس کے گھر میں آنگ لگی ہو تو ایسے موقع پر اپنا اور پرائیہ نہیں دیکھتا کوئی بھی اگر ہمدردی کا چند چملے کہنے والا آتا ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس آپ کو بھجھا دوں آپ اس وقت نہیں دیکھو گے کہ یہ یہ ہودی ہے کہ نسرانی ہے یا کافر ہے کہ ہندو ہے بھائی آپ کے بس کی ہے تو بھجھا دو اللہ کے لیے بھجھا دو میرا گھر جل جائے آپ اس کے بدد لینے کے لیے تیار رہتے ہیں اپنا اور پرائیہ بھی نہیں دیکھتے دوست اور دشمن بھی نہیں دیکھتے ہیں ایسے موقع پر جبکہ جہاد چل رہا ہے دشمنوں سے دشمنان اسلام سے صحابہ کرام برسر پیکار ہیں جنگ نکاری ایک نوجوان حسین خوبصورت اسلحوں سے لیس گھوڑے کے اوپر جمع بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہادر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میدانیں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس اجنبی کو دیکھتے ہیں صحابہ کو تو پہچانتے تھے اس اجنبی کو دیکھا آپ نے فرمایا اتشہدو اللہ الہ الا اللہ وعن محمد الرسول اللہ کیا تیرے دل میں کلمہ توحید کی رب موجود ہے کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کیا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا نہیں میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا نہ ہی میں اس کلمہ کو جانتا ہوں نہ ہی میں نے اس کلمہ کو پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کلمہ کو پڑھنے پڑھے بغیر میں تجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا جو آدمی اس کلمہ کو پڑھے گا وہی جنگ جہاد کرے گا جو اس کلمہ کو نہ پڑھے اسے جہاد اس نے کہا مجھے مالِ غنیمت چاہیے میں مالِ غنیمت کے لئے آئے ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ ہی لوگ ان کو بھگا کر کے اور مالِ غنیمت حاصل کر رہے کہ میری نیت کیا ہے کہ میں مالِ غنیمت حاصل کروں مجھے میں کافر ہوں مجھے کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کے نبی نے کہا نہ پھر تجھے اس جہاد میں بھی شریک ہونے کی اجازت اس نے کہا اور اگر میں کلمہ پڑھلوں اور سچے تھی سے مسلمان ہو جاؤں اس نے کہا بے شک بیغمبر اسلام نے فرمایا بے شک تم جہاد میں شریک ہو سکتے اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے کیا ملے گا اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس نے جنت میں رہی اس کا بدلہ جنت ہے اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اللہ اکبر اس موقع پر اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کی واقعی اللہ کے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کی واقعی آپ اللہ کے سچے اتکے رسول ہیں اللہ کے نبی نے اسے اجازت دی وہ گیا میدانِ کارزار میں سبوں کی سبیں اس نے پڑھ دی دشوان اسلام کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد اپنے جانے جان آفری بھی اللہ کے حوالے کر دیا وہ اسی جہاد میں لڑتے لڑتے اللہ کو پیارا ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش دیکھی لبوں پہ مسکراہت کھیل گئی صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اسے نقضی نام دیا ہے قلبِ توحید اس نے پڑھا کوئی عمل نہیں کیا اللہ نے اسے چنگت وردوس میں جگہ ادا پر رہا دیا ہے وہ غور کریں آپ جنہ قدی نام ہے قلبِ توحید کا ہم نے قلبِ توحید کو جانا ہے نہیں قلبِ توحید بس زبا زبا میں رنڈ رہے ہیں تصمیہ لے کر کے سڑکوں پر روڑوں پر لا الہ الا اللہ کے نصاب مقرر کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یاد رکھو جب تک اس کے تقاضے اس کے جو شروط ہیں لا الہ الا اللہ کے جب تک صحیح دکھ بورے نہیں کرو گے ربِ زل جلال کی قسم ہے کوئی فائدہ نہیں اس کے لئے فضائل کرے گے مراتب کرے گے کہ ایک بندے نے ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اپنے اببا کو ہبا کر دیا تو وہ اس کی امہ جہنم میں جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بخشش کر دی اس کی ستر ہزار جو ایک لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے پڑھیں آپ آئیں آپ فائدہ اُڑھائے دوسرا پیٹھ میں دوسرے کو جائے پڑھا ہم نے ستر ہزار اور یہی سے ہم نے پارسل کر دیا اس کی امہ جہنم میں جا رہی تھی فریدت اب اسے جنت میں لے جا رہی ہم نے کہا اگر یہ دھندا ہو جائے تو پھر ہمارے لوگ بڑے سیانے لوگ ہیں بھائی بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے سیخ انہیں کیا ضرورت ہے نماز روضہ کرنے کی وہ خلاص ایسے سے دو چار دس بہت دوسرے فقیر ملے گھومتے بچھا رہے مولانا حافظ بھی جارے چار پیسوں کے لئے ترستے انہیں ڈیوٹی پہ لگا دو بھے ہمارے لئے ستر ستر ہزار نساب مکمل کر دیا کرو خلاص بیٹ بیلنس اور جناب علی ستر ستہا بھر بھر کے مر گئے اور کہیں نے جب جہنم میں جائیں گے یہی سے پارسل کر دینا خلاص دواز ہے ہم جنت میں چلے جائیں یہ سب دھوکہ ہے یہ سب فریب ہے یہ سب دخاں ہے یہ سب خالص دل سے خالص دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی من اسحد الناس یوم القیام بے شفاہ دیگا اللہ کے نبی قیامت کے دن کون سا خوش نسیح آپ کی شفاہ کا مستحق ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے جو بات پوچھی ہے اس سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں سوال کی تم نے بڑا عجیب سوال کیا ہے کہ قیامت کی دن میں کس کی شفاہ شفاہ کروں گا کس کی شفاہ کروں گا اور شفاہ میرے عزیزو شفاہ یعنی سفارش کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے طلب کریں گے تب اللہ انہیں اجازت دے گا شفاہ شفاہ آپ شفاہ کریں آپ کی شفاہ قبول کی جائے گی اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی سفارش کا حق رکھ سکتا وہ لوگ وہاں کوئی جبریل بھی ہوں گے ملائکہ بھی ہوں گے فرشتے بھی ہوں گے لوگ بھی ہوں گے صف لگا صف لگا اگر کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے لا یتکلمون لیکن زبان گنگ ہوگی زبان پر تالے لگے ہوں گے ہم ہما زمزما زرہ برابر بھی نہیں اِلَّا مَنْ اَزِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ سوالا سوالا گفتگو وہ کرے گا جسے اللہ ہوں گے گا اس کے علاوہ کسی کو اذنِ کلام بھی نہیں ہوگا اللہ کا روب اللہ کا جلال اللہ کا دب دبا قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگوں کے سر جھگے ہوئے یا نگاہیں پھٹی ہوئیں آسنانوں کی طرف مجالِ گفتگو مجالِ جرات نہیں ہے کلام کرنے کی گفتگو کرنے کی اس موقع پر اللہ تبارک طلعہ اپنے نبی کو حکم دے گا یہ سفارش ان کے لئے ہوگی جو معاہد ہوں گے جو معاہد ہوں گے توحید کے اوپر جن کی موت آئی ہوگی شرک کے ساتھ انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں ملایا ہوگا ہاں شرک ان کی زندگی میں زندگی تک کبھی بھی شرک جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد میں اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہ کرے صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی اینا ایم من جللہ یظلم ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے ہم میں ظلم ہو جاتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں ہے بلکہ ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس میں اللہ نے فرما ان الشرک لظلم عظیب شرک بہت بڑا ظلم ہے ایمان لانے کے بعد میں آپ کبھی بھی شرک اس ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملائیں یہ ضروری ہے اگر شرک ملا اگر اس کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہو گئی یا اللہ المدد کے ساتھ یا غوث المدد یا خوضہ المدد خلاص ملاوٹ ہو گئی شرک کی ایسا آدمی مومن ہو سکتا ایسا آدمی مومن نہیں رہتا اور اے مسلمانوں اور اے میری آواز سننے والے مرد اور عورتوں اے میری ماں و بہنوں اور میرے بھائیوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنو رب کی قسم ہے اگر اللہ کی پکار کے ساتھ غیر اللہ کی پکار کی ملاوٹ ہوئی رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں کوئی قیامت کے دن جہنم میں جانے سے بچا سکتا نہیں رکھ سکتا ہے تمہاری نمازیں تمہارے روزے سب کچھ برباد ہیں اور سنو مثال دینے کا میں آتی ہوں سمجھاتا بھی ہوں مثال کے ذریعے سے بڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں تمہاری بیوی تمہیں بھی پکارے اور تمہارے تمہارے پڑوسی کو بھی اٹھتے بیٹھتے پکارے تو بتاؤ تمہیں یہ پرداشت ہوگا تمہارے پڑوسی کا نام مثال کے دور پر ببلو ڈبلو جو بھی ہے تمہیں بھی کہے ہائے عبد الرحمن کے ابو ہائے عبداللہ کے بابا اور اٹھتے بیٹھتے کہے ہائے عبداللہ